اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے تو نہائیت مہبان اور رحم والا ہے آج ہم نے آپ کو ایک بہت سمپل سا ریسپیز اکھانی ہے کھجور کا میں چاہیئے یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں فوجہ ہم آپ کو صرف ریسپی نہیں سکھائیں گے اس کے فوائد بھی سکھائیں گے سو اینڈ تک ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ کو پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے بسم اللہ اب ہم نے کھجوروں کی بیج نکال لینا اور دس کھجور ہم نے اسمار کرنے اور ایسے آپ کے ہو جائیں گے دس کھجور اب آپ نے لینے دس بدا یا دس سے پندرہ بدا تو بس ایسے رکھتے ہیں اور دس ہی کھجور انہوں نے پورے دس لیے ہیں یہ لگ زیادہ رہنگے لیکن پورے دس کھجور ٹھیک ہے اور اب اس میں تقریباً آپ دو کپ دودھ ڈالیں گے یہ ہو گیا ایک آپ گرم دودھ بھی ڈال سکتے ہیں یہ سوکنگ جو ہے نا گرم دودھ سے جلدی ہو جائے گا میرا ٹھنڈا ہے تو اس لئے میں اسے تقریباً اب لکھوں گا گھنٹا سوکنگ اگر آپ نے دھرم پانی کیا تو تقریباً پندرہ سے بیٹھ رہا ہے یہ یہ میرا بیٹا بھی میرے ساپ کھڑا ہوکے آپ کو ملچے اپنانے سے کھا رہا ہے لیکن آپ ملتے ہیں تقریباً گھنٹے کے بعد پہلی اس کی حسوسیت یہ ہے کہ یہ وضائیت سے برپور ہے پورے اگزمپل پوتیسیوم مانگنیسیوم آئرن فائبر وغیرہ دوسری اس کی یہ ہے کہ یہ فائبر ریچ فوڈ ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائبر ہے فائبر آپ کے خاص میں میں آپ کو مدد کرتا تیسرا اس کا فوائد یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ انٹی اکسیدنس ہے انٹی اکسیدنس وہ ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو مدد کرتے ہیں بیماری سے لڑنے میں کئی سٹائیز کے مطابق دماغی بیماریوں کا رسک اس سے کم ہو سکتا ہے پانچوہ یہ حمل کے دوران نیچرل ڈیلیوری میں بھی مدد کرتا ہے چینی کا یہ ایک پہترین متبادل ہے ساتوہ یہ دائیبیٹس کے منیجمنٹ میں بھی بہت اچھا کام دے سکتا ہے اور کئی سٹائیز کے مطابق یہ آپ کے جوڑوں کو اور بونز کو مضبوط کر سکتا ہے آٹھوہ اور آخری فوائد اس کا یہ ہے کہ یہ بہت آسانی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں اسے ڈال سکتے ہیں آپ ایسے ہی کھجور کھا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے وہ تین کھجور کھاتے ہوتے تھے اور آپ اسی طرح عام کھجور بھی کھا سکتے ہیں جیسے میں آپ کو سکھاؤں گا ملشک بہت آسانی سے بھی اس کا بنتا ہے اور اس میں ہم نے ڈالے ہیں آپ کے سامنے بادام اور کاجو بھی کاجو اور بادام میں بھی بہت زیادہ پروٹین ہوتی ہے اور فائبر ہوتا ہے تو اس کے بھی وہ ہی تقریبیں فوائد ہیں تو انہیں دیکھیں کہ سوکیں ہتم ہوئی ہے تو ان کا انشاءاللہ ملشک بناتے ہیں ملشک بناتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنا بہترین طرح کا رنگ دیا میں نے اسے تقریباً تین گھنٹے پہلے بھگو لیا تھا اور آسانی سے بلینڈ بھی ہو گئے اور اگر آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں تو ضرور مجھے بتائے کامرس میں یہ کیسی بنی اپنا اور اپنوں کا حیاء رکھیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے اللہ حافظ